نورمل ایچ بی ایک عورت میں کتنی ہونے چاہیے نورمل ایچ بی بارہ سے پندرہ کی ترمیان ہونے چاہیے پرگننسی کے علاوہ بھی اگر آپ کو ویکنس فیل ہو رہی ہے آپ کو ٹانگوں میں درد ہے آپ کی کمر میں درد ہے یا آپ کو خون کی کمی ہے تو آپ تین خجوریں ڈیلی اور ایک گلاس دودھ کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے کہ وہ عورتیں جن عورتوں میں خون کی کمی ہے ویکنس ہے اور وہ حاملہ ہیں یا پھر حاملہ اگر نہیں بھی ہیں ایچ بی لیول آپ کا کم ہے حمل کے دوران ایچ بی لیول کم ہونا ایک عام سی بات ہے تو اس میں آپ کو میں نے بتانا ہے ایک نسخہ جو کہ آپ نے تھامنیل پہ دیکھ لیا ہوگا آپ نے لینی ہے خجور اور دودھ اس کو آپ نے استعمال کیا سے کرنا ہے تین خجوریں آپ نے ڈیلی کھانی ہے دودھ کے ایک گلاس کے ساتھ یا آپ اس کو کھا لیں یا پھر آپ اس کو گرینڈ کر کے ملک شیک بنا لیں تو آپ ملک شیک بنائیں گے تو ایک گلاس ہی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کھانا کیسے ہیں آپ نے کھانا کھانے کے فوراں بعد اس کو استعمال نہیں کرنا خجور کو نہ ہی آپ نے بہت زیادہ بوگ لگی تب استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے چار گھنٹے کے بعد جیسا کہ آپ نے دوپہر کو کھانا کھایا ہے اور شام ہونے سے پہلے درپہر اور شام کے درمیانی وقفے میں اس طرح اگر آپ کھائیں گے تو زیادہ اثر ہوگا آپ کو اس کا اس کے ساتھ ساتھ خجور آپ ارلی پریگننسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں نارمل ایچ بی ایک عورت میں کتنی ہونے چاہیے نارمل ایچ بی بارہ سے پندرہ کی ترمیان ہونے چاہیے پریگننسی کے علاوہ بھی اگر آپ کو ویکنس فیل ہو رہی ہے آپ کو ٹانگوں میں درد ہے آپ کی کمر میں درد ہے یا آپ کو خون کی کمی ہے تو آپ تین خجوریں ڈیلی اور ایک گلاس دودھ کا یہ آپ آزما کر دیکھیں کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا ویکنس بھی کم ہوتی ہے اس سے اور طاقت بھی کافی اچھی خاصی ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس میں کمر کی درد ریڑ کی ہڈی والا جو مہروں والا پرابلم ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو خجور لیکن اس کے لیے خجور آپ کو دو میں نے استعمال کرنی ہے باقی خون کی کمی عام ویکنس میں آپ کو خجور پندرہ دن میں ہی آپ کو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آجائے گا اس کا اتنا اچھا ریزلٹ ہے نا یہ میں نے اپنی ایک پیشنٹ کو استعمال کروای ہے جس کی ایس بھی چھے تھی اور ان کو کہہ رہے تھے کہ بلیڈ لگوا لیں تو میں نے بھی اس کو کہا تو وہ کہہ رہی کہ میں بلیڈ نہیں لگوا سکتی تو پھر میں نے اسے سمجھایا کہ اگر آپ بلیڈ نہیں لگوا سکتی تو آپ ایسا کریں کہ آپ آج سے ہی خجورے لیں تو آپ ایسے ایسے استعمال کرنا شروع کر دیں اور آپ یقین کریں وہ عورت جب دوبارہ میرے پاس آئی کم سے کم دو مہینے کے بعد آئی ہے اس کو پرگننسی کا بھی ساتھوہ مہینہ تھا جب دوبارہ آئی تو پھر اس کو ناوہ مہینہ تھا تو ناوہ مہینے میں جب میرے پاس آئی تو اس کی ایچ بھی اتنی اچھی اور اتنی ہو گئی اور وہ کیلئے اس کا کلر بھی اتنا اچھا خاصہ فیر ہو گیا تو یہ میں آپ لوگ کو بڑا آسان اور بڑی آسان سے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں بتانے کی کہ آپ میرے بہن بھائی ہیں اور یہ عزمائے ہوتے ہیں میرے پاس جو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ اس پہ ضرور عمل کریں فالو کریں انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت اچھا رزلت ملے گا یہ آپ جن بچوں کو کون کی گمی ہیں آپ ان کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں یہاں پہ سوری میں ایک بات بھول گئی وہ یہ ہے کہ دیکھئے خجور آپ نے کونسی استعمال کرنی ہے خجور کئی قسموں کی ہوتی ہے سخت ہوتی ہے نرم ہوتی ہے درمیان نہیں ہوتی ہے تو آپ نے خجور لینی ہے کالی خجور ملتی ہے باندھر ڈبے میں جس کو عام طور پر اجوہ خجور بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ لے لیں یا نرم سی خجور ہوتی ہے دیسی گی کی طرح لیکن وہ دودھ میں گرینڈ نہیں ہوتی اس کا ملک شیک نہیں بنتا وہ آپ کھانے کے لیے وہ خجور استعمال کریں گے اگر آپ نے گرینڈ کر کے پینا ہے دودھ میں اس کو تو پھر آپ دوسری خجور لیں گے اس سے تھوڑی سی اوپر ایک تھوڑی سی ہار ہوتی ہے یہ بہت نرم ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہار ہوتی ہے وہ والی اگر آپ لیں گے تو وہ آپ کو ملک شیک اس کا بن جائے گا تو یہ بہت اچھا ہے گرمیوں میں سردیوں میں حاملہ نئی حاملہ مینسیز کے دنوں میں ویکنس اچ بھی ہر چیز آپ کی اس کے کلیر کٹ ٹھیک ہو جاتی ہے تینکیو ویری مچ لاسٹ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اپنے پیاروں کو شیئر بھی کیجئے گا اس سے میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے تینکیو